السلام علیکم دوستوں Welcome back to information booster دوستوں لائب دریز کتابوں کے شوقین لوگوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پڑھنا صرف معلوماتی بلکہ تفریحی اور تنزو مزاہ پر مبنی کتابیں بھی دستیاب ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ بہترین اور خوبصورت لائب دریز کے بارے میں بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سبسکرائب انفرمیشن بوسچر اور ٹلیک آن ڈا بیر ایکن فور مور ویڈیوز نمبر ون بریٹش لائب ری دوستوں بریٹش لائب ری یونائٹڈ کنگڈم کی قومی لائب ری ہے جو لندن میں یوسٹرن ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی لائب ری ہے جس میں دنیا بھر کی تقریبا پندرہ کروڑ اشیاء موجود ہیں اور ہر خاصوں عام شخص ان سے استفادہ کر سکتا ہے اس لائب ری میں یوکے اور آئرلینڈ میں چھپنے واری تمام کتابیں رکھی جاتی ہیں یہ لائب ری ایک بڑا تحقیقی مرکز بھی ہے جس میں کتابیں نقشے ویڈیوز آڈیوز اخبارات میکزینز ڈیٹا بیس نقشے مہریں اور تصاویر سمیت بہت سی دیگر چیزیں مختلف زبانوں اور فارمیٹ میں موجود ہیں اس لائب ری میں فور پوائنٹ ون کروڑ کتابوں کے ساتھ دو ہزار قبل مسیح تک کی تاریخی اشیاء بھی محفوظ ہیں اس لائب ری میں ہر سال تیس لاکھ نئی اشیاء کا اضافہ ہوتا ہے دو ہزار بارہ میں لائب ری میں ڈیجیٹل لائب ریز سسٹم کا اضافہ کیا گیا جس میں دنیا بھر میں شائع ہونے والی کتابوں کو پی ڈی ایف یا دیگر ای فورمیٹ میں محفوظ کیا جاتا ہے پہلے یہ لائب ری بریٹش میوزیم کا حصہ تھی لیکن نائنٹین نائنٹی سیون میں لائب ری کی امارت کو میوزیم کی امارت سے الگ کر دیا گیا اور اسے ایک الگ حیثیت دے دی گئی نمبر ٹو نیشنل لائب ری آف انڈونیشیا دوستوں نیشنل لائب ری آف انڈونیشیا انڈونیشیا کے دار الحکومت جکارتا میں واقع ہے اس لائب ری کا سنگ بنیاد نائنٹین ایٹی میں رکھا گیا تھا نیشنل لائب ری آف انڈونیشیا کا قیام چار چھوٹی لائب ریوں کو یک جگ کرنے کے نتیجے میں عمل میں آیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس لائب ری کا افتتاح ہوا دوہزار سترہ میں تین برس کی تزین و آرائش کے بعد انڈونیشیا کے صدر نے ایک مرتبہ پھر اس لائب ری کا افتتاح کیا اس لائب ری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی حکومتی ادارے کے ماتحت نہیں ہے بلکہ براہ راست انڈونیشیا کے صدر کے ماتحت کام کرتی ہے نیشنل لائب ری آف انڈونیشیا میں دوہزار سترہ کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً چالیس لاکھ کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے جن میں سے جن میں سے ابتتائی ذخیرہ نیشنل میوزیم آف انڈونیشیا سے حاصل کیا گیا تھا نیشنل لائب ری آف انڈونیشیا کی نئی امارت چوبیس منزلوں پر مشتمل ہے دوہزار سترہ سے نیشنل لائب ری آف انڈونیشیا نے انڈونیشن ریسرچ انٹسٹیٹیوٹ سے معایدے کے نتیجے میں تمام ریسرچ جرنلز عوام کے لیے آن لائن مہیا کر دیئے ہیں اس لائب ری میں ایک وقت میں پانچ سو افراد خود داخلے کی اجازت ہے اس لائب ری کے موجودہ ڈائریکٹر محمد صریف ہیں نمبر تھری نیشنل لائب ری آف چائنہ دوستوں چائنہ کی نیشنل لائب ری اس کے اہم شہر بیڈنگ میں واقع ہے یہ لائب ری تقریباً دو لاکھ اسی ہزار سکوئر میٹر پر محیط ہے اس لائب ری کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں شمالی جنوبی اور قدیم کتابوں کے حصے شامل ہیں اس لائب ری کا افتتاح انیس سو بارہ میں امپیریل لائب ری آف بیڈنگ کے نام سے کیا گیا لیکن نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں اس کا نام بدل کر نیشنل بیڈنگ لائب ری رکھ دیا گیا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس کا نام دوبارہ بدل کر نیشنل لائب ری آف چائنہ کا شمار دیشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی دس بڑی لائب ریوں میں ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لائب ری چین زبان اور تاریخی کتابیں رکھنے میں دنیا میں پہلے نمبر پر شمار کی جاتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس لائب ری میں ایک سو بندرہ سے زائد زبانوں کا عدب موجود ہے اس کے راوہ اس لائب ری میں تھرٹی سیون میلین سے زائد اشیاء اور ڈیجیٹل کلیکشن کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اس لائب ری میں پرنٹ چھوڑا کتابوں کے علاوہ کاغذ اور ہڈیوں پر ہاتھ سے لکھے گئے قدیم مسوودے بھی رکھے گئے ہیں اس لائب ری کی سب سے زیادہ سب سے زیادہ قیمتی چیز یہاں موجود چین کے شاہی خاندان کے قدیم اور قیمتی کاغذات ہیں نیشنل لائب ری آف چائنہ میں ہر سال تقریباً دس لاکھ کتابوں کا اضافہ ہوتا ہے جس سے تارب علم اور عام شہری بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ اس لائب ری میں چین سے شائع ہونے والے تمام رسائل جرنلز اور اغبارات بہ آسانی پڑھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ لائب ری چین میں موجود دیگر لائب ریوں کو احکامات دینے اور ان کی نگرانی کا کام بھی سرانجام دیتی ہے اس لائب ری میں بچوں کے لیے بھی ایک حصہ رکھا گیا ہے اور سارفین کے استعمال کے لیے جدید طرز کے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے نیشنل لائب ری آف چائنہ میں متعلق کے لیے ایک وقت میں چار کتابیں لی جا سکتی ہیں لیکن کتاب حاصل کرنے کے لیے لائب ری کی ممبر شپ لائب ری کے موجودہ ڈائریکٹر یاو خون جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ونگ ڈونگ بو ہیں نمبر فور نیشنل لائب ری آف ایجپٹ دوستوں نیشنل لائب ری آف ایجپٹ کاہرہ شہر میں دریائے نیل کے کنارے واقعی ہے یہ لائب ری الازہر یونیورسٹی اور الیکزنڈریا لائب ری کے بعد مصر کا سب سے بڑی لائب ری ہے اس لائب ری کی عمارت سات منزلوں پر مجتمل ہے مصر کی اس عظیم لائب ری میں متعدد موضوعات پر لاکھوں کتابیں موجود ہیں اس کے علاوہ دنیا کی قدیم درین کتابوں کے مجموعوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اولین دور کے دفتاویزات بھی یہاں موجود ہیں مصر کی اس لائب ری کی تعمیر کو ایٹین سیمنٹی میں اس وقت کے وزیر تعلیم علی پاشا مبارک کی ہدایت میں شروع کیا گیا نائنٹین ہنڈڈن فور میں اس وقت کے عثمانی حکمران عباس حلمی پاشا کے دور میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور پھر اس لائب ری کو لوگوں کے لئے کھول دیا گیا اس لائب ری میں قرآن مجید کے ہاتھوں سے لکھے گئے متعدد نسخے شامل ہیں جو کاغذ اور چمڑے پر لکھے گئے ہیں اس لائب ری میں قدیم دور کے ذخیرہ پیپرس جو کہ پودے سے بنا کاغذ ہے میں موجود ہیں یہ لائب ری مصر کی ابتدائی معاشرتی اور ثقافتی زندگی کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ ہے قدیم فارسی اور عثمانی دستاویزات بھی اس لائب ری کا حصہ ہیں یہ لائب ری مصر کی خطواتی اور دستاویزات کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جس میں دنیا کے ففٹی سیون ہزار تضایت قیمتی پرانے نسخے شامل ہیں اس لائب ری میں عربی سکھوں کا ایک بہت بڑا دخیرہ رکھا ہوا ہے جن کو سکس نائنٹی فکس یا اس سے قبل استعمال کیا جاتا تھا اس لائب ری میں شوب اطفال بھی موجود ہیں دوستوں اگر یہ ویڈیو